ہلوہ سٹوڈینٹس میرا نام ڈاکٹر گزند پوریت ہے اور آج میں آپ کے سامنے بہت ایمپورٹنٹ پائنٹ پر ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہ کوشن سٹوڈینٹس ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر میں آئی ڈی جہاں میں اگزام کی تیاری کر رہا ہوں یا مجھے بی ایڈ کرنا چاہیے سر مجھے سی اے سی ای آر نیٹ کی تیاری کرنے چاہیے یا بی ایڈ کرنے چاہیے سر گھر والے بول رہے ہیں کہ تو بی ایڈ کر لے سی اے سی ای آر نیٹ میں زیادہ کیریر نہیں ہے یا آئی ڈی سی ایم سی کرنے کے پاس زیادہ کیریر آپشن نہیں ہے تو یار اس کو لے کے اگر آپ کنفیز ہوئے تو آج میں آپ کے سامنے اس کوشن کے آنسر کو دینے کی کوشش کروں گا تو سن دیکھیں سو سن بات کریں گے سب سے پہلے بی ایڈ اگزام کے بارے میں تو بی ایڈ اگزام جو اگر آپ کسی بھی سکول میں تیچر بننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک مینیٹری کوالیفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بی ایڈ ہونا چاہیے تو آپ کسی بھی سکول میں اپنا ٹیچنگ کر سکتا ہے اس ون ٹیچنگ جوب میں بھی بہت اچھی اپورٹریٹیز ہوتی ہے کیونکہ آج پاس اتنے سکول سے چاہے انگلیش میڈے میں ہندی میڈے میں آپ کسی بھی سکول میں پڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا سبجیکٹ نولیج اچھا ہے اور آپ کا کمیونکیشن سکیل ہے تو اس فیلڈ بھی اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اس ونیا پہ گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھی جوب اپورٹریٹیز ہوتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی ویکنسیز ہوتی ہے پلس سینڈل گورنمنٹ کی جسے کیندری ویدیال ہے نوودے ویدیال ہے پلس جو ملیٹری سکول ہے آپ آؤٹ آف ہنڈیا بھی اپنا کریئر یہاں پہ بنا سکتے ہیں اس ونیا پہ پانچ سے نو لاکھ کا پیکیج آپ کو مل سکتا ہے اور اگر آپ اچھی سے مہانت کریں اور اگر آپ کا سبجیکٹ بہت اچھا ہے اور بچے آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کی ٹیچنگ کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ اچھا کما سکتے ہیں سوزن بی ایڈ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو کہ بہت اچھا ان کر رہے ہیں اور آپ بھی اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اب بات کریں گے ایک ایک بار میں آپ کو تینوں کے بارے میں بتاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہم CSIRNET کے ساتھ بی ایڈ کر سکتے ہیں یا ایڈ سے MSE کے بعد ہم بی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کیا کومنیشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے دسکس کروں گا سن بات کریں گے ایڈ جیم ایڈ 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 سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا انٹریس ایڈ 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 سے اپنا ہم ماسٹرز کر سکتے ہیں اس سن یہاں پہ پہ پی ایڈ 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 ہوتی ہے آئی ایڈ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو نیٹ وکنگ اور جو ایک انوارمنٹ ملتا ہے وہ آپ کا جو کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ایڈ ایڈ، ایڈ سی卡رنے کے بعد اور جوب اپوریٹر، ایڈ 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 completamente quero get اس سن بات کریں گے CSI RNA exam کے بارے میں shop آپ کسی بھی کالیج میں assistant professor بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنا research کرنا چاہتے ہیں مطلب PhD کرنا چاہتے ہیں تو CSI Rnet exam دے سکتے ہیں سن یہ جو examination ہوتا ہے یہ MSC previous کے بعد آپ دے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کسی بھی کالیج کے اندر آپ assistant professor بننا چاہ رہے ہیں یا university بننا چاہ رہے ہیں تو یہ CSI Rnet ایک minimum qualification ہوتی ہے اس university اور college میں professor بننے کے لیے یہاں پہ کبھی کبھی PhD والی کو preference دیا جاتا ہے تو اگر آپ نیٹ یا نیٹ جی آر ایف کلیر کرتے ہیں تو آپ بعد میں PhD بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جی آر ایف کلیر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت اچھی scholarship بھی ملتی ہے اپنے PhD کے ساتھ ساتھ اس سن یہاں پہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہو کہ job opportunities بہت اچھی ہے آپ اپنا research field میں اپنا career بنا سکتے ہیں private sector میں اور public sector میں بھی اپنا career بنا سکتے ہیں یہاں پہ ISRO then IAC banglore, TIFR, ICMR ان میں اپنا research کر سکتے ہیں پلس یہاں پہ job opportunities بھی آپ کو اچھی ملتی ہے سو سن بات کریں average package کی بارے میں تو یہاں پہ 8 سے 12 لاکھ ہوتا ہے اب بات کریں گے کہ سر ان تینوں میں سے ہمیں کیا چوز کرنا چاہی سر آپ نے تینوں کے benefit بتا دیئے پر مجھے کیا کرنا چاہیے تو اگر کوئی student CSIR net کی تیاری کر رہا ہے تو یار وہ B8 کرے تو صحیح ہے تو یار کر سکتے ہو آپ ساتھ میں بھی کر سکتے ہو آپ کی اچھا ہے کہ گھر والے چاہ رہے ہیں بیٹ کرنا اور آپ کی اچھا ہے CSIR net کی تیاری کرنا بھائیہ CSIR net کی تیاری کرو ساتھ میں بیٹ بھی کر سکتا آپ easily manage کر سکتے ہو اور میں بتانا چاہ رہو اگر آپ نے بیٹ کر رکھی تو آپ کا جو teaching پیٹا گوچی ہوتا بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی college میں teaching کریں گے تو اگر آپ نے بیٹ کر رکھی تو آپ کا جو teaching level ہوگا وہ next ہوگا آپ بہت اچھی طریقے سے بچوں کو explain کر پائیں گے کیونکہ آپ کی teaching پیٹا گوچی بہت اچھی ہوگی نقصان نہیں ہے آپ اپنے CSIR net کی تیاری کے ساتھ بیٹ کر سکتا ہے اور اس کو بہت easily manage کیا سکتا ہے سن میں نے آپ کو ابھی تینوں کے benefit بتایا بیٹ میں کیا career options ہیں آئیے دیجم میں کیا career option ہے CSIR net میں کیا career option ہے اب آپ کے مند میں confusion ہے کہ سر مجھے کیا کرنا چاہیے بتاؤ آپ آپ نے تینوں کے فائدے بتا دیئے تو سر میں تینوں تو کر رہا ہی سکتا ہے سر میری اچھا ہے کہ میں آئیے دیجم exam کی تیاری کروں تو اگر آپ یہ سوچ رہو کہ ایک سال کا drop لینا ہے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بی ایڈی جم میں اپنا آئیے دیجم crack کر دیتے ہیں پر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کی نہیں کر پاتے ہیں گھر والوں کا pressure ہے کہ بیٹا تو بی ایڈی کے بعد بی ایڈ کر لے پر آپ کی اچھا ہے کہ مجھے آئیے دی سے ایم ایسی کرنا بی ایڈ چھوڑ دو یہ آپ ایک بیک اپ اپشن کی طرح لے سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ آئیے دیجم exam کی تیاری کر رہے اور ایک سال پورا بی ایسے کے بعد drop کر رہے ہو پر گھر والوں کا pressure ہے کی بی ایڈ کرنا ہے تو بھئی صاحب آپ یہ والا طریقہ اپنا سکتے ہیں رائٹ ہے نا اور اگر آپ کا آئیے دی میں ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑ دو بی ایڈیار بات میں دیکھیں گے اس کے بارے میں تو یہ بہت اچھا آپ کے پاس ایک کیریر اپشن منتا ہے بات کرتے ہیں سی ایسے ایر نیٹ کے بارے میں بہت سارے بچوں کا رہتا ہے کیونکہ ایم ایسے کے بعد یا ایم ایسے کے ساتھ ساتھ سی ایر نیٹ کی exam کی تیاری کریں مان لیجے آپ ایم ایسے فائنل میں اور آپ نیٹ exam کی تیاری کر رہے ہیں آپ کا نیٹ کلیر ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے آپ پی ایسے جی کرو پر کسی وجہ سے آپ کا نیٹ کلیر نہیں ہو پائے اور آپ کا ایم ایسے ہو گیا آپ ایک سال کے لیے نیٹ کی تیاری کر رہے ہو گھر والے بول رہے گی بیٹا تو بی ایڈ کر لے کر لے بی ایڈ بھی جوئن کر لے ساتھ میں نیٹ کی تیاری بھی دیکھو تھوڑا بہت منیج کرنا پڑے گا چیزوں کو پر آپ کے لیے بہت اچھا بینیفیٹ ہے کہ یہ ایک بیک اپ اپشن آپ کے پاس چلو کسی وجہ سے نیٹ نہیں ہوا دیکھو اگر آپ مہیند کرو گے تو ہنڈیٹ پرسن کلیر ہوگا پر کسی وجہ سے کرا نہیں ہوا تو آپ کے پاس ایک بیک اپ اپ اپشن ہے اور اگر آپ بی ایڈ کرتے اور ساتھ میں نیٹ بھی کلیر ہو جاتا تو فائدہ یہ نقصان کی اس بات کا اور آپ کو ٹیچنگ پیٹا گوزی آتی ہے آپ نے اپنا نیٹ بھی کلیر کر رکھا ہے کئی ببیشن میں آپ کسی بچے کو کالیج میں پڑھا ہوگے تو آپ بہت اچھی طریقے سے آپ بچوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے تو اسے انہوں نے بتانا چاہتا ہوں کہ کومبینیشن میں کوئی سمسیہ نہیں ہے تو اگر آپ کو یہاں پہ آئی ایٹی سے ایم ایسی کرنا ہے یا نیٹ کلیر کرنا ہے پی ایس ڈی کرنا ہے تو بھئی آپ بی ایڈ کو آپ بیک اپ اپ اپشن کی طرح سے لے کے سل سکتے ہو یہ نہیں ہوا تو کم سے کون میرے پاس یہ تو ہے یہ تو تینوں میں ہمارے پاس بہت اچھے کیریر اپشنز ہیں اور ان تینوں میں سے جو بھی آپ کومبینیشن چونے تو یہ دھیان دیجئے گا اگر آپ کی بی ایڈ کرنے کی اچھا نہیں ہے تو اس کو ایسے بیک اپ اپ اپشن لے کے چل سکتے ہیں اس میں بھی کوئی نقصان والی بات نہیں ہے پر ہاں آپ کی یہ اچھا ہے کہ مجھے سکول میں ہی اپنا کےرئر بنانا مجھے سکول ٹیچنگ میں اپنا کےرئر بنانا اور مجھے بی ایڈ کرنا تو بلکل ان دونوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے نہ تو آپ کو آئیڈ جیم کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے نہ سی ایسے آئینت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنا بی ایڈ کرئے کومپیٹیٹوی ایگزام کی تیاری کریے سرکاری سکول میں سکتے ہیں پرائیوٹ سکول میں بہت پرائیویٹ سیکٹر میں کافی اچھے سکولز ہیں جو کی بہت اچھا پی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بی ایڈ کرنے کے بعد آپ سکول ٹیچر بنو گئے تو آپ کو اچھا نہیں مل سکتا پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھے کیریل اپشن ہیں بس آپ میں اور آپ کے نولیج میں دم ہونا چاہیے اگر آپ کا نولیج میں دم ہے آپ کا کمیونکیشن سکل ہے تو یار ادھر اپس نہیں ہے تو بہت اچھا deals بن سکتا ہے اگر آپ ایک ایڈھ کے ایڈ کی سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کوشن کا انصر میں دے پایا ہوں گا سو سو نے بتانا چاہ رہا ہے آپ سی اے سی ای آر نیٹ اور آئی ڈی جیم اگزام کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے پر ان اگزام کے بارے میں آپ کو پوری انفرمیشن نہیں ہے تو میری ویڈیو سے آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے